یہ ہمارا بلوچی ایک سرا ہے اسی کو دیکھ کر ہم ہر چیز بتا سکتے ہیں یہ سرہنڈی ہے بکری کا بکری کا جس علاقے سے لیتے ہیں یہ دائیں ٹانگ کا جو ہیں یہ بردست ہے جس کو ہم بلوچی میں بردست بولتے ہیں یہ دائیں ٹانگ کا ہے یہ پھر سجی بنا کر پھر اس کا گوشت ہاتھ سے نکالتے ہیں اگر چھوڑی سے نکالا تو بھی اس میں خراش آ جائے گا پورا حال نہیں بتائے گا جیسے کہ یہ ایک سرے کو پکڑ کر وہ بلب کو لگا کر ایسے دیکھتے تھے کہ جی ابھی اس میں یہ ہڈی ٹوٹا ہوا ہے یہ ثابت ہے وہ پھر ہم سورج کی طرف ایسے کر کے ہمیں وہ پورا نظر آ جاتا ہے کہ اس میں لڑائی ہے جگڑا ہے بارش ہے جو کچھ بھی ہے پھر اسی طرح جوہن وہ ہمیں پورا ڈیٹیل بتا سکتا ہے اس کے جوہن چار حصے ہیں ہر ایک حصے کا اپنا اندازہ ہے اپنا جوہن وہ سکرین ہوتا ہے وہ پھر اسی میں بتا دیتا ہے ایک جس مالک سے بکری خریدا ہے اسی کا بھی حال بتا دیتا ہے جی اس میں لڑائی ہے جگڑا ہے کچھ بھی ہے اور ایک جوہن جس علاقے کا ہے اسی علاقے کا بارش وغیرہ بتا سکتا ہے ایک سرے کا ایک مقصود کاغذ ہوتا ہے اس کا بھی یوں سمجھے ایک قسم کا ایک سرائی ہے اسی سے ہم ہر چیز بتا سکتے ہیں ابھی ڈاکٹر کو اگر آپ کسی اور کاغذ دے دیں کہیں کہ یہ ایک سرائی ہے اس میں نکالیں ایک سرائی اس سے نہیں نکلتا ہے ایک سرائی اسی سے نکلتا ہے یہ بھی ہمارا ایک ایک سرائی ہے یہ قدرتی ایک سرائی ہے اب دنیا ترقی کر گیا ہے سائنس ترقی کر گیا ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتی ہے لیکن یہ حقیقت میں سو پرسنٹ اس کا ریزلٹ ہے اگر یہ سائنس نہیں مانتا ہے تو وہ پھر اس کا اپنا مرضی ہے بے شک نہ مانے لیکن ہمارے بروچی رسم رواج میں یہ بلکل سو پرسنٹ ہمیں ریزلٹ دیتا ہے اور اب بھی ہمارے جہن لوگ مانتے بھی ہیں آبا او اجداد سے کافی مرتبہ سنا بھی ہے اور ایک مرتبہ دیکھا بھی ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تقریباً چار پانچ دن میں یہ بارش ہونے والا ہے ہم نے کہا آپ لوگ انہیں کیسے معلوم کیا تو ہم اس ٹیم چھوٹے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں یہ ایکسرہ ساتھویں ہے ہاتھویں ہے ہمیں اسی ایکسرہ کو دیکھ کر ہم حالات بتا دیتے ہیں پھر واقعی وہ چار پانچ دن کے بعد وہ بارش ہوا بھی ہے ہمارے نواب صاحب جو ہیں حامد میر کے ساتھ گئے اس نے بھی بتایا کہ جی یہ اس میں جو ہیں آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں حامد میر وہاں انٹرویو لینے کے لیے گئے پھر نواب صاحب نے کلیر بتا دیا کہتا ہے جی یہ واقعہ میں نے پہلے بھی ٹی وی میں بھی بتایا کہ یہ ایسے ہوگا اور حامد میر نے بھی اس کو تصدیق کیا ہے کہ بھئی واقعی ہم نے دیکھا بھی ہے اور آپ نے جو تصدیق کیا وہ ہوا بھی ہے کسی اور دنیا میں یہ رسم رواج ہم نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے یہ صرف ہمارے بلوچستان میں ہے کیونکہ ہم اسی بلوچ قبائل جہاں اسی چیز کو دیکھتے بھی ہیں اور اسی سے محسوس بھی کرتے ہیں باقی کسی کو علم نہیں ہے اس چیز کا بلوچست اس کو اخبار سال کا حال بھی لیتا تھا دس دن کا مہینے کا پاندانی یا کوئی آفت کا کوئی شامت کا کوئی جنگ حال وال کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا یہ جو بارشوں کا موسم اس سال قید سالی ہوگا یا خوشک سالی ہوگا یا کیسا ہوگا مہینے پلے وہ حال لیتے تھے ان سے پردست سے حال لیتے تھے کیونکہ یہ بلوچی اخبار تھا خاص کر اصلاح خوراستان میں کسی تھی دیکھتے بلوچ بلوچ کا چرم ہے بلوچ لوگ زیادہ تھا اس میں حال لیتے تھے یہ حڈی پرانا ہے اگر حڈی تازہ ہوتا تو پھر شاید ہم کچھ بتا بھی سکتے کیونکہ یہ سورج میں اسے لگا کر وہ بتاتے ہیں ابھی اس سے یہ کلیر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حڈی پرانا ہے اس سے ظاہر نہیں ہوگا ابھی کوئی نہیں سنبھالتا ہے کیونکہ وہ بندے ابھی چلے گئے ابھی سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے ابھی اس چیز کو ہمارے دہاتی لوگوں نے بھی اکثر بیشتر چھوڑ دی ہے